بسم اللہ الرحمن الرحیم سینکڑوں کارکنوں کے گھروں پر پولیس نے چھاپے مارے اور گرفتاریاں کی حماد ازہر، عثمان ڈار، فردوس عاشق آوان، راجہ بشارت کے گھروں اور لال حویلی سمیت متعدد علاقوں میں کاروائیاں کی گئی ہیں سینکڑوں کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ حکومت نے کسی بھی صورت تحریک انصاف کو لانگ مارٹ کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس وعلے سے بات کریں گے بلیٹن کے آخر میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیاسی کمیڈی کا اجلاس و گومت کا لانگ مارچ روکنے کا فیصلہ عوام الناس کی حفاظت اور تحفظ یقینی بنایا جائے ریاست کے ریٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی مفاد عامہ کے لیے تمام راستے کھلے رکھیں گے سندھ اور پنجاب میں دفعہ 144 نافذ پنجاب رینجرز اور استانباد میں فوج طلب چیئرمین تحریک انصاف کا پولیس کاروائیوں اور کارکنوں کی گرفتاریوں پر شدید رد عمل عمران خان کہتے ہیں ایسے اوچھے ہتگڑوں سے ڈرائیا نہیں جا سکتا پورا امن احتجاج امام کا بنیادی حق ہے پنجاب اور استانباد میں تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنوں کے خلاف ظالمانہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے عمران خان پروگرام کے مطابق استانباد جائیں گے شاہ محمود قریشی کا دو ٹوک اعلان پنجاب میں رات گئے 1100 گھروں پر چھاپے مارے گئے خواتین سمیت 400 سے زیادہ کارکن زیر حراست مارڈل ٹاؤن میں پی ٹی آئی کارکن کی گرفتاری کے لیے چھاپے کے دوران گھر کے اندر سے فائرنگ پولیس کانسٹیبل کمال احمد شہید وزیر داخلہ کا ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن کا اعلان اسلامباد ہائی کارکن نے پی ٹی آئی کارکنوں کو حراسہ کرنے سے روک دیا گرفتاریوں اور راستوں کی بندش کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات 2014 میں حکومت سے اجازت دے کر دھرنا ہوا بعد میں پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ ہوا عدالت بحث خدشے کے پیش نظر حکم جاری نہیں کر سکتی چیف جسس اسلامباد ہائی کارکن اثر من اللہ کے ریمارکس آئی جی اور چیف کمیشتر اسلامباد کو نوڈنس جاری آئی ایم ایف کا بجٹ میں 7255 ارب کا بڑا ٹیکس حدف مقرر کرنے پر زور نئے مالی سال کا بجٹ فریم ورک اور معاشی آداب کا حتمی تعیون بھی نہ ہو سکا اجلت میں بجٹ بنانے سے حکومتی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے شرائع سود میں ڈیڑھ فیصد اضافہ اسٹیٹ بینک کو پاکستان نے مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا بنیادی شرائع سود 12.25 فیصد سے بڑھ کر 13.75 فیصد ہو گئی اسٹیٹ بینک کے اضافت مہنگائی اور عالمی ادائیوں کے دباؤ کے باعث شرائع سود میں اضافہ کیا گیا اللہ کے گھر حاضری بھی مشکل ہو گئی سرکاری حج 9 لاکھ روپے میں ہو گا وفاقی قابلہ نے حج پالیسی 2022 کی منظوری دے دی پاکستان کے لیے 81,132 حفرات کا حج کوٹا مختص کر دیا گیا لاہور میں تجاوزات مافیا کی شامت LDA کا گلچن راوی LOS اور فیروزپور روڈ پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن درجن و غیر قانونی عمارتیں مسمار اور سیل کر دی محکمہ تعلیم سندھ نے گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا یکم جون سے 31 جولائی تک صوبے کے تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے صوبائی محکمہ تعلیم نے تعدیلات کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا وادی تیراہ میں باغم میلے نے ثقافتی رنگ بکھیر دیئے رنگا رنگ افتتاہی تقریب میں بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے ملیٹری پولیس کے بائیک رائٹرز کے شاندار کرتب خٹک دانس اور علاقائی رکس نے سما باندیا پیرا گلائڈنگ اور پاور گلائڈنگ کا شاندار مظاہرہ بھارتی گلوکار ارجید سنگھ کا پاکستان کے دورے کا اعلان عالمی شہر جافتہ سنگھر کے گانے ایک سے بڑھ کر ایک آتیب اسلام اور راحت علی خان پسندیدہ گلوکار ہیں مدہ تیار رہیں جلد آؤں گا ارجید سنگھ کا پیغام اور منفرد انداز بے ساختہ اداکاری سے ہنسا ہنسا کر لوٹ پورٹ کر دینے والے اداکار رنگیلہ کو مدہ ہوتے بچڑے سترہ برس بیٹ گئے چھے سو سے زیادہ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے بہترین اداکاری پر کئی ایوارڈز حاصل کیے پاکستان کے چارلی چیپلن کا خطاب پایا ناظرین ہنڈائنز آپ نے جانی ہے بات کرتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری سے متعلق تو آپ کو خبر دیں کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے آزادی مارچ سے گھبرا گئی ہے سندھ اور پنجاب میں بڑے بیمانے پر پی ٹی اے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری کے لیے رات گئے کریک ڈاؤن کیا گیا سینکڑوں کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے لاہور کے مرکزی داخلی اور خارجی راستے کنٹینرز رکھ کر بلوک کر دیا گئے ہیں جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا عبران خان نے حکومتی ایکشن کی مضامت کرتے ہوئے کارکنوں کو ہر صورت اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے ملکی سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں تحریک انصاف کے احتجاج کا مستقبل کیا ہے اس سوالے سے بات کریں گے نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ جوادار آوان صاحب سے سر اسلام علیکم بہت شکریہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی حکومت پی ٹی اے کی آزادی مارچ سے ڈر گئی ہے یا ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے ایکشن کا درست فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ کل رات ہم سب لوگ بھی گرفتار ہیں والا معاملہ جس میں سندھ میں ان کے ایک اہمینے ایک سزائے ایک اہمینے بھی گرفتار ہوئے پرال پنجاب کے اندر ان کا مین لیٹر جیو ہے پاکسن تحریک انصاف کا بھی تک گرفتار نہیں ہوا ان کے کارپون ہیں سیکنڈ تیر لیڈرشپ پہ کچھ لوگ ہیں وہ گرفتار ہوئے کیونکہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ کی ضائر ہے ان کے بھی کانٹیکس جو ہیں ہوتے ہیں اداروں میں ہاتھے بھوکے ہوتے ہیں ان کے حمد ازگان بھی موجود ہوتے ہیں ان کے پاس اطلاعات موجود تھیں کہ اس قسم کا کریک ڈاؤن وہ پلان کر لیا گیا ہے انہوں نے اپنے لیڈرز کو جتنے سے ٹاپ تیر کے یعنی ٹاپ لیڈرشپ اور سیکنڈ لیڈرز کی جو امپورٹن لیڈرشپ تھی ان سب کو آل ایڈی انسٹرکشنز دے دی کہ وہ ہائیڈن میں چلے جائیں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے موبائل فون سوچ آف کر دی ہوئے ملک کوئی ایسی کمیونکیشن نہیں کر رہے جس سے وہ ٹریس کیے جا سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں جواز صاحب امران خان کارکنوں کو ہر صورت اسلامباد پہنچنے کا کہہ رہے ہیں دیکھا جائے تو پاکستان مشکل معاشی حالات سے دوچار ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں تو کیا حالات آپ کے خیال میں تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے اور کس طرح اس صورتحال کو معمول پڑھ لائے جا سکتا ہے دیکھیں تحریک انساف کی جو تحریک ہے جو آزادی مارچ انہوں نے دوہزار چودہ میں لانچ کیا تھا ایک سو چھتیس اونس کا جو تحریکنا تھا اس سے ہمیں ایسے چیزیں نظر تو نہیں آتی ہیں کہ یہ ایک تصادم کرنے والی ہے اس کے اندر ایسا پر پوتینچل ہے کیونکہ اس میں پڑھ لکھے لوگ اور آپ کہیں میڈل کلاس کی ایک پڑھ لکھی کلاس جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں یہ اس میں کہیں کہ متمول لوگ جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں علیت کلاس جو پر نکال آتے پہلی رفع وہ بہت سارے ہیں جو مختلف یہ تفریحی پروگرام آپ کہہ لیں یا کوئی ایک ایسا ایک یا کوئی ایسا ایک استماع ہے اس میں تو آتے ہیں لیکن جس میں کنفنٹریشن ہے اس میں آپ کو یہ کام نظر رہیں گے دیکھیں ابھی در کتنی کنفنٹریشن ہوئی ہے جو ہم کل سے دیکھ رہے ہیں کل رات سے جب سے یہ جی پرنٹ آن شروع ہے تو ہمیں نظر آتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو پرانے کوئی سیاسی ورکر ہیں سیاسی لیڈر ہیں دلی محلے والے ہیں جن کے ساتھ لوگوں لوگ ہیں بڑے ٹھیک ہیں جیسے میاں اسلام اقبال کے گھر پہ لاہور میں ریڈ ہوا تو وہاں پہ ان کے سارا محلہ جویا وہ نکل آیا اس کے سلاف یا تجاز کر لیں تو اس طرح کہ ہمیں لاہور میں چانک بات کیا جو نظر آ رہے ہیں باقی تو کہیں پہ کوئی ایسا بات کیا نظر اس لیے بھی نہیں آیا کہ وہ آلیڈی جو لیڈرز ہیں جو پکڑنا ہے جو لسٹے تیار کی ہیں وہ تو ہائیڈنگ میں چلے گئے ہیں شکریہ آپ کا جوادار آوان صاحب آپ نے اپنے قیمتے وقت اور تجازے سے نوازا ناظرین نیا ٹائم بولٹنز ہیں فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ www.nayatime.com احتشام ورحبان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ